اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میر چینل کیٹس انڈ بیرز کلاب میں ہوں فروش اہزاد اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سمر کے بارے میں ہیں ہیٹ ویو کے بارے میں ہیں بہت سرد گرمی چل رہی ہے جس کے وجہ سے آپ کی جو پرشن کیٹس ہیں وہ پریشان ہو گئی ہیں اور ان کو بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے پیٹس جو ان سے ہیں وہ بہت زیادہ گرمی فیل کر رہے ہیں اور ان کی زبان جو ان سے اکثر باہر رہتی ہے اور اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے اور ان کو پسینا تو آتا نہیں ہے تو اس لیے یہ زبان کھول کر اپنا ٹیپریچر کو پنٹرول کرتی ہیں لیکن زیادہ دیر تک ان کا زبان کو باہر رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس سے یہ ہوتا کہ ان کو بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے ان کو ہیٹ سٹوک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اور بھی بہت سارے پرابلم ہو سکتے ہیں تو اپنے کھٹوز کو گرمی سے بچانے کے لیے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں میں اس ویڈیو میں آپ کو بہت جیوس بتانے والا ہوں ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو بھی سبسکرائب کر لے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو برواس مل سکے اور ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھنے کے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اس لیے میں اس ویڈیو میں آپ کو بہت جیوسفل ٹیپس بتانے والا ہوں تو آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرح گرمی سے بچانے کے لیے سب سے پہلی ٹپ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے کیٹنز کو اچھی طرح سے گروم کرنا ہے اس کے جو سا ہے برش کرنا ہے اس کے بھالوں میں جس سے کیا ہوگا کہ اس کے بھالوں میں جو ایکسٹرا ہیرز ہیں جو اترے ہوئے ہیں یا ڈسٹ پارٹیکلز ہیں وہ اتر جائیں گے اور آپ نے اس کو ہفتے میں دو دفعہ بات دینا ہے اور کوئی بھی اچھا شیمپو آپ کیٹس کا یوز کر سکتے ہیں جس سے کیا ہوگا کہ ان کے فر پر جو ایکسٹرا جو میل ہے یا جرا اسیم وغیرہ ہیں یا فر وغیرہ ہیں وہ جو اتری ہوتی ہے لگی ہوتی ہے تو وہ اتر جائے گی جس سے کیا ہوگا کہ کیٹ کو کولنگ ایفیکٹ ہوگا تھندر کا احساس ہوگا اور گرمی کم لگے گی دوسرے نمبر پہ آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں کہ جب یہ ایک فل گرمی کا ٹائم ہوتا ہے سپیشلی بارہ سے لے کر تو جو شام پانچ بجے تک یا چار بجے تک جو تیز گرمی کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت آپ اس کو گلے ٹاول جو اس کے بالوں پر لگا سکتے ہیں یا گلے کپڑے سے اس کے فل باڈی پر جو سا مساج کر سکتے ہیں جس سے کیا ہوگا کہ اس کی فرض تھوڑی سی گیلی رہے گی اور ان کو کولنگ ایفیکٹ ہوگا اور گرمی کم لگے گی اور وہ تھندر کا احساس ان کو ہوتا ہے جب اس کے فرض سے ہوا گزرتی ہے اور ہر نمبر پہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے پانی کا جو سا ہے وہ زیرہ سے زیرہ استعمال کرنا یعنی کہ پانی کے اگر آپ نے ایک برطنک ہوا اپنی کیٹ کے لیے تو دو سے تین برطنک ہیں دو سے تین جگہ پہ تاکہ اس کو ہر ج جگہ سے پانی جو ان سے وہ نظر آئے اور سپیشل یہ اس چیز کا حیال رکھیں گے جو پانی کا برطن ہے وہ اس کے لٹر ٹرے سے اور کھانے کی ٹرے سے دور ہو تو اس کی وجہ سے وہ پھر زیادہ پانی پییں گے اور جو بھی آپ ہراک دیں ان کو وہ بھی گلی ہونی چاہیے ویٹ فوڈ ہونی چاہیے اس میں پانی یا محشر زیادہ ہونا چاہیے تو جیسے چکن ہے اس کے ساتھ اس کا سوپ دے دیا اور اس کے علاوہ بھی جو بھی ہراک ہے اس کے اندر واتر کانٹنٹ زیادہ ہونا چا جسے کیا ہوگا کہ وہ ہائیڈریٹڈ رہیں گی اور ان میں نمکیات کی کمی بھی نہیں ہوگی اور کیٹ چونسیاں وہ فریش پانی جو سا وہ زیادہ تر بسند کرتی ہیں اگر آپ نے اس کے لیے فریش وارٹر ہر دو گھنٹے بعد آپ نے چینج کرنا ہے جسے کیا ہوگا کہ وہ زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیں گی اکثر کیٹس کا پانی کام پینے گی یہی وجہ ہے کہ ان کو فریش وارٹر اویلیبل نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ فوج ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو پانی کے جو برطن ہیں جو مٹی کے برطن ہوتے ہیں بڑے بڑے یا گھڑے ہوتے ہیں جس کو بولتے ہیں یا مٹکے بولتے ہیں وہ بھر کے رکھتے ہیں جس سے کیا ہوگا کہ کیٹس تھنڈی جگہ پر لگ کے بیٹھنا پسند کرتی ہیں تو جس کی وجہ سے یہ جو مٹکے ہیں یہ جو برطن ہیں اس کے ساتھ جب کیٹس لگیں گی لگ کے بیٹھیں گی تو ان کو گرمی کم سے کم فیل ہوگی اور اس کے علاوہ جو پانچویں ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کیٹس کو آئیس ٹریٹس دینی ہے برف کی ٹکریوں وغیرہ جو ان باٹل ہوتی ہے لیٹر والی ہے ڈی لیٹر والی اس کو ٹھیک تھاک اس کو جو کول کرنا ہے یا اس کی برف جمالیں نہیں ہیں اس کے بعد اس کے اوپر کپڑا لپیٹ کے ان کے پاس رکھ لینا ہے جب یہ ان سے کھیلیں گی یا اس کے پاس لگ کے بیٹھیں گی تو جس سے ان کو گرمی کم سے کم لگے گی چھتے نمبر پر جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو جو بھی کھانا تھے وہ گرم نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ تھنڈا بھی نہ ہو لیکن آپ فریج میں اس کو تھوڑی دیر تھنڈا کر لیں اور اس اس کو بعد ان کو دیں جس سے کیا ہوگا کہ اس سے بھی ان کو ایک کولنگ ملے گی جس سے ان کو گرمی بہت کم فیل ہوگی تو ویورز یہ تھی ماری آج کی ویڈیو اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ